دیپاولی کے تیوہر کے نزدیک آنے کے ساتھ ہی جیپور شہر کے بازاروں میں رونک چھا گئی ہے سرکار کی اور سے گرین پٹاکوں پر چھوٹ ملنے کے ساتھ ہی پٹاکوں کی خرید کے لیے بھی خریدار پہنچ رہے ہیں پٹاکہ وکرتاؤں نے گرین پٹاکوں پر چھوٹ کے لیے سرکار کا آبھارت ہو جاتایا ہے لیکن ابھی تک لائسنس نہیں ملنے کے قرن ان میں روش ہے پٹاکہ وکرتاؤں کا کہنا ہے کہ سرکار سے چھوٹ ملنے کے ساتھ ہی بازار میں ڈیمانڈ بڑی ہے اسی کے انوروب گرین پٹاکے کے آرڈر بھی دیے جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار جلدی ایس تھائی لائسنس جاری کریں تو کورونا سنگرمنٹ سے مرد پرائے پٹاکہ وکرتاؤں میں کچھ جان آ سکے گی گرین پٹاکوں کی انومتی دی سبھی پٹاکے گرین پٹاکے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کے انوصار بنے ہوئے ہیں اور جو پٹاکہ جلانے والے لوگ ہیں ان سے سبھی سے میرا نیویدن ہے کہ وہ گرین پٹاکوں کا ہی اپیوگ کریں لائسنس انوگیا پتر جاری کیے گئے ہیں جایپور کے اندر لسٹے لگنا چالو ہو گئی ہے اور لائسنس جلدی مل جائیں گے اور لائسنس جیسے ہی ملیں گے اس کے بعد ہی ویعاپار چالو ہوگا ابھی تک لائسنس نہیں ملے اس لئے ویعاپار میں اٹھاو کم ہے ہمیں آج کل میں ہی لائسنس جاری کر دیں تمہارا جو ایس طرح پٹاکہ لائسنس جو بکری میں ہو جائے گا نیتا ہمیں دکان جمانہ میں دو دن لگتے ہیں دو دن لگتے ہیں تین دن میں ہم کہاں سے مال بیچ سکیں گے دیکھ رہے ہیں پٹاکے چلانے کے لئے الگ الگ ویرائیٹی دے رہے ہیں اب دے دے گرائک بڑھیں گے لائسنس میں نہیں ملے ابھی ٹیمٹری لائسنس جو ہوتے ہیں ابھی ملے نہیں ہے سیدھے کٹنا دیرے دے چال ہوئی ہے لائسنس ملیں گے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا سیل کے بعد سیل میں اس میں کیا انکریز ہوگا ہمیں لائسنس پٹاکہ کھولنے کے بعد لائسنس کی جو انومتی مل گئی ہے لسٹے لگ چکی ہے میں کمیزنر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں جل سے جل لائسنس دینے کی کرپا کرے